دیئر سٹوڈنٹس اس مقتصر ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ مائکروسافٹ ورڈ میں مجود تیکسٹ ہائی لائٹ کلر کی آپشن کیا کام کرتی ہے اور اسے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے دیئر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ مائکروسافٹ ورڈ میں تیکسٹ ہائی لائٹنگ کی کلر کی آپشن فاؤنٹ گروپ کے اندر بٹن کی صورت میں مجود ہوتی ہے جیسے ہی اس بٹن کے اوپر آپ اپنا ایرو لے کے جاتے ہیں تو نیچے سکرین ٹپس کے اندر ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر اور اس کے نیچے میک ٹیکسٹ لک لائک اٹ واز مارکیٹ ویڈ اے ہائی لائٹر پین بلکل اسی طرح سے جیسے آپ اپنے ہائی لائٹر پین کی مدد سے کسی تحریر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کی اس آپشن کا استعمال کر سکتی ہیں کسی بھی تحریر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر موجود ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر کا بٹن پریس کرنے سے اس تحریر کے پیچھے ہائی لائٹ ٹیکسٹ کے اوپشن جو ہے وہ نمائے ہو جاتی ہے تحریر کے بیکرانڈ کے اندر آپ کو کلر فیل ہوا نظر آ رہا ہے ڈیر سٹوڈنٹس کسی بھی تحریر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اسے ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے مزید ڈیر سٹوڈنٹس ہائی لائٹ کرنے کے لیے کلرز موجود ہیں اگر آپ اس کو کسی اور کلر کے اندر ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو ساتھ چھوٹا تیر کا نشان موجود ہے اس تیر کے نشان کے اوپر آپ کلک کر کے مزید کلرز کو یہاں اپیر کر سکتے ہیں یہاں پر موجود کلرز میں سے آپ کسی بھی کلر کے اوپر کلک کر کے اسی کلر سے اس تحریر کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ جہاں سے آپ نے اپنی تحریر کو ہائی لائٹ کیا ہے اگر آپ اس کی ہائی لائٹنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس تحریر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں جا کے نو ہائی لائٹ کا بٹن پریس کریں گے تب بھی آپ کی تحریر کے پیچھے سے بیک راؤنڈ ختم ہوگا ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے جان گئے ہوں گے کہ ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر کی اوپشن کہاں اور کیوں استعمال کی جاتی ہے شکریہ